اسلام علیکم دوستو ہمارے پاس آج ایک ہونڈا ہنڈر پرائیڈر بائیک ہے تو اس کے انجن کا کام مکمل ہم کر رہے ہیں تو اس میں سے کچھ آوازیں جو ہیں وہ ایکسٹر آرہی تھی کنیکٹنگ راڈ پسٹن سے علاوہ جو آوازیں تھی اس میں یعنی اس کی ہیڈ کیم جو ہے اور راکر جو ہے آئل بم بند ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہو گئے تھے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہم نے انجن کا کام اس کا کر رہے ہیں تو ہیڈ کھولا ہے تو اس کے اندر سے یہ کیم شاوٹ جو ہے اس کی آئل بم بند ہونے کی وجہ سے بلکل جو ہے ختم ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ راکر جو ہے اس کے یہ بھی بلکل کٹ چکے ہیں تو سارا کام کرنے کے باوجود بھی ظاہر ہے اگر یہ ریپے تبدیل نہیں ہوں گے تو اس میں سے اس کی انجن کی آواز جو ہے وہ صاف نہیں ہوگی تو یہ ہم نے دونوں چیزیں تبدیل کر دینی ہے تو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ بتا دیتا ہوں اس میں کہ ہمارے اکثر دوست یہ پوچھتے ہیں کہ ہونڈا ہنڈر کی کیم اور سیڈی سیونٹی یورو کی کیم میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں میں آج آپ کے اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو یہ ہم نے کیم اس میں کونسی ڈالنی ہے راکر کون سے ڈالنے ہیں راکر میں کیا فرق ہوتا ہے یہ جو ہے آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو یہاں پہ میں نے لے لی ہیں راکر اور کیم یہ دیکھیں کراؤن کے ہم راکر کیم استعمال کر رہے ہیں یہ سیڈی سیونٹی یورو ٹو کی کیم ہے اور یہ ہے ہونڈا سیڈی ہنڈر اور پرائیڈر کی تو یہ دونوں ہم جو ہے ظاہرے کراؤن کے ہی استعمال کریں گے تاکہ یہ راکر بھی اس کے اور یہ راکر بھی ہم نے جو ہے کراؤن کے استعمال کرنے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سیڈی سیونٹی اور سیڈی ہنڈر کے راکر جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے یہ سیڈی سیونٹی اولڈ مارل والے جو ہے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اولڈ مارل والے ہم نے لے لیے ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ کیم شاوٹ جو ہے ہونڈا پرائیڈر کی ہے تو یہ بھی میں آپ کو کھول کے چیک کروا دیتا ہوں اور یورو ٹو کی بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو اس میں دوستو فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے یہ بیرنگ سائز ہیں یہ تقریباً سیم ہوتے ہیں لیکن یہ جو کیم جو ہے اس کے ڈیزائن کا فرق ہوتا ہے سیڈی سیونٹی یورو اور سیڈی ہنڈرڈ کا یہ میں آپ کو کھول کے چیک کرواؤں گا یہاں پہ تو سیڈی سیونٹی یورو کی کیم جو ہے ہم ہانڈا ہنڈرڈ میں فٹنگ نہیں کر سکیں گے یہ دیکھیں اس کے یہ ڈیزائن کا فرق ہوتا ہے سائز کا فرق ہوتا ہے اس کی لمبائی کا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے سائز تقریباً لمبائی سیم ہے لیکن اس میں یہ جو کیم کی یہ جو چیز ہے اس کا کافی زیادہ فرق ہے یہ دیکھیں تو لہٰذا یہ بہت زیادہ فرق ہے تو یہ ہم ہانڈا پرائیڈر والی کیم سیڈی ہنڈر والی کیم جو ہے سیڈی سیونڈی میں اور سیڈی سیونڈی کی کیم جو ہے ہانڈا پرائیڈر میں فٹنگ نہیں کر سکتے تو یہ چیز کا آپ جو ہے فرق جان لیں یہ جو ہے آپ یعنی دونوں کی علیہ دہ علیہ دہ کیم ہوتی ہے علیہ دہ علیہ دہ اس کی فٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم اس میں استعمال نہیں کر سکیں گے تو یہ دیکھیں اس میں کتنا فرق ہے کہ اس کی کیم جو ہے بہت زیادہ کٹ چکی ہے جس کی وجہ سے بائیک کا پیک اپ اور پریشر کا بڑا مسئلہ آ گیا ہے اور ساونڈ کا بھی جو ہے بڑا اس میں مسئلہ ہے تو اس کی فٹنگ بلکل آسان ہوتی ہے یہ آپ جو ہے نئی کیم لے کے اس طریقے سے فٹ کر دیں گے اور آئیل اس میں ہلکا ہلکا استعمال کر لیں زیادہ اچھا رہے گا اور یہ فائلور لگا لیں فائلور کا کوئی انٹیک کا یا اگزاسٹ کا فرق نہیں ہوتا ہے یہ آپ جو ہے جس سائیڈ میں مرضی استعمال کر لیں جب نئے ڈال رہے ہیں لیکن جب استعمال ہوئی بائیک ہم دوبارہ پرانی بائیک کھولتے ہیں تو پھر جس سائیڈ کا ہو اسی سائیڈ پر استعمال کرنا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی پنڈ ڈالنی ہے یہ چوڑی والا حصہ آپ نے باہر کی سائیڈ رکھنا ہے تاکہ اس کو دوبارہ نکالنے کے لیے آسانی رہے تو یہ تھوڑا لوز کر لیں گے اور یہاں پہ دوستو یہ ہماری ہیڈ کیم اور راکر جو ہے فٹ ہو چکے ہیں اب اس کی مزید ایڈجسٹمنٹ اور مزید جو ہے سیٹنگ جو ہے ہم بائیک میں فٹنگ کرنے کے بعد کریں گے تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ